مہترم سامعین اکرام آج آپ کے سامنے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ پیش کرنا ہے اور اس سے جو چند باتیں ہمارے لئے سیکھنے کی ملتی ہیں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے اب حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو الحیثم سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس خادم ہے کیا تمہارے پاس نوکر ہے جو تمہاری خدمت کرے تمہارے کام کرے صحابی نے کہا کہ نہیں تو اس سے پہلی بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی عہدے پر ہیں تو آپ کے نیچے جو لوگ کام کرنے والے ہیں آپ کو ان کے بارے میں پوچھنا چاہیے آپ کی طبیعت کیسی ہے بیوی کیسی ہے بچے کیسے ہیں آپ کو کوئی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے کیا مسئلہ ہے آپ کی سہت ٹھیک ہے کہ ان تمام باتیں ہیں یہ نبی کا عصوا ہے کہ نبی نے پوچھا صحابی سے تو یہ ہمیں بھی جو بھی کسی عہدے پر ہو کچھ لوگوں کی مدد کر سکتا ہو دے سکتا ہو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہو تو ایسے انسان کو لوگوں کی خبرگیری کرنی چاہیے تو نبی نے کہا کہ جب ہمارے پاس اگر قیدی آئیں گے تو تم ہمارے پاس آنا ابھی تو ہمارے پاس دینے کے لئے خادم نہیں ہے لیکن جب قیدی آئیں گے تو ہمارے پاس آنا ہم تمہیں اس میں سے خادم دیں گے صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو قیدی لائے گئے ان کے ساتھ کوئی تیسرا نہیں تھا تو اب الحیسم صحابی نبی کے پاس آئے تو نبی نے ان سے کہا کہ ان میں سے دو قیدی ہیں اس میں سے جو تم چاہو لے لو تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختر لی آپ اختیار کی میرے لئے آپ چنیئے آپ منتخب کیجئے اس سے ہمیں یہ پتا چلا اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن جیسے نبی نے وعدہ پورا کیا اس میں ایک بات یہ بھی ہے یہ حدیث میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں کہ اس میں جو بھی باتیں ہیں ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم جن باتوں پر عمل کر سکیں اس پر عمل کریں کیونکہ نبی کی زندگی کا جو بھی واقعہ ہے وہ ہمارے لئے عصوہ ہے جو نبی نے کیا کیسے لوگوں کے ساتھ رہے کیسے لوگوں کے ساتھ برطاؤ کیا کیسے تمام چیزیں کی آپ نے زندگی کیسے گزاری ہمارے لئے عصوہ ہے نبی نے دوسرا اس میں فائدہ یہ ہے دوسرا حدیث میں کہ نبی نے اپنے وعدے کو پورا کیا نبی وعدہ بھولے نہیں کیونکہ ہم میں سے اکثریت کی یہ آج عادت بن گئی ہے کہ ہم کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں بعد میں وعدہ بھول جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے لیکن ہمیں کوشش کرنا چاہیے نبی کا عصوہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہم وعدے کو پورا کریں تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز کرنا ہے اور آپ سے کوئی بڑا ہے تجربے کار ہے زیادہ ذی علم ہے تو آپ کو اس سے مشورہ کرنا چاہیے بعض دفعہ اس کی رائے پر چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور خاص طور سے یہ ایک ٹرک بھی ہوتی ہے جو اچھی ٹرک ہے کہ اگر کوئی دینے والا ہے کوئی دینے والا ہے آپ کو پچاس ار دے گا یا چالیس دے گا وہ پوچھے آپ سے کتنا لوگے تو آپ کیا کہیں گے آپ دے دیجئے کوئی اچھی بات ہے کوئی خیر کا کام ہے ہم کو فائدہ ملنے والا کبھی کبھی اگر انسان کو لگتا ہے کہ دینے والے کا دل بڑا ہے تو چیزوں کو دینے والے کی رائے پر موقوف کر دینا چاہیے دینے والے کی رائے لینا چاہیے اس لئے صحابی نے کہا کی ان کو پتا تھا کہ نبی جو میرے لئے اختیار کریں گے وہ بہتر اختیار کریں گے اس لئے اگر لگے کہیں آپ کو کہ سامنے والا آپ کے لئے بہتر چیز اختیار کرے گا تو چننے کا موقع سامنے والے کو دینا چاہیے تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ دیکھئے آپ میرے لئے بہتر کیا ہے دونوں میں سے ایک مجھے دے دیجئے اب میرے درس کا مقصد یہاں پر ہے جس کے لئے میں نے درس دینا چاہا ہے نبی نے کہا کہ اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو مشورہ دینے والے کو امانت دار ہونا چاہے یہ آج لوگ نہیں کر رہے ہیں لوگ اپنے مطلب کے لئے مفاد پرستی خودغرضی اپنا فائدہ ہے یہ میں درس کیوں دے رہا ہوں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کیونکہ میرے سامنے ایک واقعہ ہے میں ہمیشہ جب کوشش کرتا ہوں کہ جو درس دیتا ہوں اس کے پیچھے کوئی میرے سماج کا واقعہ ہے حقیقی واقعہ کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی شادی کے بعد لڑکی کو پتا یہ چلا کہ شوہر شرابی ہے بہت ساری خرابی ہیں اس میں نورمل جیسے آپ ٹکوری جیسے کہتے ہیں میں آج بمبئی کے زبان میں ٹی ٹو لگواتا ہے یہ کرتا ہے گھمتا فرتا ہے جیسے جو اکثر مسلمان ایسے نہیں ہیں لیکن وہ عام لوگوں سے زیادہ برا ہے یہ رشتہ کس نے لگوایا ہے جو لڑکے کا گھر ہے اس کے سامنے والے جو گھر ہے جو لڑکے کا گھر ہے اس کے سامنے والے گھر میں ایک خاتون ہے اب ان کو خالہ بولیں بوا بولیں جو بھی بولیں انہوں نے رشتہ لگوایا ہے جب ان سے کہا گیا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ لڑکا شرابی ہے اور بھی بہت ساری غلط عادتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ نے رشتہ کیوں لگوایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا اور یہ جھوٹ ہے کوئی دور کی بات ہوتی تو ہم مان لیتے ہیں ان کی بات لیکن جب پڑوسی ہیں آمنے سامنے روز کا ملنا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اس عورت کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ لڑکا شرابی نہیں ہے یا اس میں غلط عادتیں بری عادتیں نہیں ہیں تو یہ ہم کو یہ احتیاط کرنا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اگر ہم نے اپنے غرص کے لیے اپنے مفاد کے لیے اس عورت کی کوئی بھی غرص ہو سکتے ہو سکتا پیسہ غرص ہو سکتا کوئی اور مقصد ہو لیکن جو بھی مفاد ہو اس کی وجہ سے کسی کی زندگی جہنم میں جھوک دینا اس کی زندگی کو دعاوں پہ لگا دینا اس کی زندگی کو برباد کر دینا اس کا مطلب ہے کی موقع ہم نہیں دینا چاہیے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی سے مشورہ لیا جائے تو امانتداری کے ساتھ مشورہ دے اگر آپ غلط مشورہ دیں گے تو آپ کئی غلطیاں کر رہے ہیں کئی گناہ کر رہے ہیں ایک تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں جو بہت بڑا گناہ ہے آپ خیانت کر رہے ہیں آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کے بعد اس لڑکی یا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے یہاں لڑکی کے مسئلہ تھا کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے اس انسان کی زندگی میں جو بھی ظلم ہوا اس شوہر نے جو بھی ظلم کیا اس لڑکی پر بلکہ یہاں تک بات آئی کہ لوگوں نے لڑکی لڑکی جانا چاہتی تھی پھر گئی بھی پھر واپس بھی آئی تمام باتیں ہوئیں اس حد تک مسئلہ پہنچا تھا کہ شاید لڑکا لڑکی کو جان سے مار دے وہ ایسا آدمی تھا اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود آپ کسی لڑکی کو جہنم میں ڈال دیں جھوک دیں یہ مطلب آپ کا دل کیسے آپ کا ضمیر گوارہ کیسے کرتا ہے تو یہ سمجھنا ہے کہ ہم سے کوئی مشورہ مانگے ہمارے ہاتھ میں کچھ ہو تو ہم کسی کا فائدہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے فائدہ نہیں کر سکتے کم سے کم کسی کا نقصان تو نہ کریں کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں آگے حدیث انشاءاللہ ترجمہ کر دوں گا لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری جو پریشانیاں ہیں نا انسانوں کی پریشانیاں اس میں سے اگر انسان ہی لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے فائدہ نہ پہنچائے بات کی بات ہے اگر انسان ہی نقصان نہ پہنچائے تو ہماری ساٹھ فیصد پریشانیاں دور ہو جائیں گے صرف ہم یہ سوچ لیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تو ہماری ساٹھ فیصد پریشانیاں ہماری چاہے وہ مالی ہو سماجی ہو کیسی بھی ہو وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گے لیکن انسان اپنے مفاد کیلئے دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے اسی وجہ سے پریشانیاں ہمارے سماج میں ہوتی ہیں آگے نبی نے فرمایا خود حادہ یہ ایک غلام ہے یہ لیلوتم فانی رعائیتہو یسلی کیونکہ میں نے اس غلام کو دیکھا ہے کہ یہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی بھی اہمیت ہے کہ انسان نماز پڑھتا اور جو نماز نہیں پڑھتا جیسے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ لوگ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے اور وہ دوسرے وہ لوگ جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا ہے ویسے ہی انسانوں کو دو حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے ایک وہ لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ جو نہیں پڑھتے یا پابندی سے نہیں پڑھتے نبی نے کہا کہ میں نے اسے دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے آگے فرمایا وسطہ اسی بھی خیرہ اور اس کے ساتھ بھلائی کرنا آپ کسی کے یہاں کوئی نوکر رکھیں آپ کا دوست ہے اس نے کہا کہ کسی ملازم کوئی ملازم دو آپ ملازم اس کو ٹھیک آپ دیں خیر خواہی ہے اپنے دوست کو یہ کہیں بھائی دیکھنا اس کے ساتھ ظلم نہیں کرنا اس کے ساتھ بھلائی کرنا اس کا پیسہ کھا مت جانا ایسا نہ کرنا کہ تنخواہ مت دینا ٹائم پر یا دینا ہی نہیں تمام باتیں ہمیں کہنا چاہیے آگے فرمایا بہت اہم اچھی چھی بات اس میں ہے پورے سماج کی عکاسی کرتی حدیث کہ نبی کے زمانے کا سماج کیسا تھا نبی کیسے صحابی کیسے اور آگے دیکھیں صحابی کی بیوی تو اب وہ غلام کو اپنے گھر لے آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اگر آپ نبی کی بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں نبی نے کہا کہ اس کے ساتھ اچھائی کرنا اس کے ساتھ بھلائی کرنا تو اگر آپ نبی کی بات کو پورا کرنا چاہتے ہیں حقیقی معنوں میں نبی کے بات کی تعمیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آزاد کر دیجئے اس سے بہتر اچھائی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ایک بولنے والا کون ہے بیوی خادم آنے کا سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہونے والا تھا گھر میں کون رہتا ہے تمام کام کون کرتا سب سے زیادہ فائدہ بیوی کو ہونے والا تھا سب سے زیادہ آرام بیوی کو ملتا لیکن بیوی کی سوچ وہ تربیت نبی کی تربیت اس معاشرے کی تربیت ہم میں سے کسی کی بیوی ہو تو شاید اپنا مفاد دیکھے ہاں لاؤ لاؤ کہیں سے ہی پیسہ آنے دو بس مجھے پیسہ مل جائے مجھے آسانیاں مل جائے مجھے آسائش دنیا کی مل جائے جو ہے آج کی بیویاں شاید میں نہیں کہتا کہ سب ایسی ہیں لیکن اکثریت شاید ایسے سوچے کہ ہمارا فائدہ ہو جائے لیکن صحابیہ نے کہا کہ اگر آپ نبی کے بات کی تعمیل چاہتے ہیں اپنے لئے بھلائی چاہتے ہیں دنیا آخرت کی تو آپ اسے آزاد کر دیں صحابی نے مان لی بات کہا کہ فَهُوَ عَتِي قُلْ یہ آزاد اب اس کے بعد یہ بات نبی تک پہنچی کہ صحابی نے جن کو میں نے غلام دیا تھا انہوں نے غلام آزاد کر دیا ہے تو اسی پسے منظر میں نبی نے کہا کہ اللہ تعالی نے جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے یا جب بھی کوئی خلیفہ کسی کو بنایا ہے بادشاہ بنایا ہے تو دو طرح کے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں یعنی یہاں اشارہ جو ہے صحابی ان کی بیوی کی طرف تھا کہ بیوی مشورہ دینے والی تو دو طرح کے مشورہ دینے والے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیک کام کا مشورہ دیتے ہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں کچھ وزیر کچھ ایسے مشورہ دینے والے درباری جو بادشاہ کو امیر کو جو بھی ان کا اوپر ہوتا ہے اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں بھلائی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں برائی سے رکنے کا مشورہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسے برا مشورہ دیتے ہیں اور اس کے کام کو خراب کر دیتے ہیں اور جو انسان برے لوگوں سے برے درباریوں سے برا مشورہ دینے والوں سے تمام لوگ آگے برے دوستوں سے بچا لیا گیا وہ دنیا کے برائیوں سے بچا لیا گیا یہ حدیث تھی اس میں چند باتیں تھیں اور مقصد وہی تھا جو اصل مسئلہ تھا کہ اگر کسی سے مشورہ لیا جائے آپ کسی کی شادی میں کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں کاروبار میں شادی میں ہم کسی کو مشورہ دیں یا ہم کسی کی برائی جانے تو کسی کو مت پھسائیے کسی کی زندگی برباد مت دیجئے آپ اپنے مفاد کے لیے ہو سکتا مفاد پیسے کا ہو سکتا کہ فلان آدمی جو ہے وہ آپ کا دوست ہو وہ دوست کا لڑکا ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے آپ نے کیا لیکن یہ آپ کو حق نہیں ہے قیامت میں حساب ہوگا اور سخت حساب ہوگا ہمارا ہمارا سخت حساب ہوگا اگر ہم نے اپنے مفاد کے لیے اپنی غرض کے لیے اپنے مقصد کے لیے ہم نے کسی کی کسی بھی چیز کو برباد کیا اس کو غلط اقصان پہنچایا اس کو غلط جگہ فسا دیا کسی لڑکی کو فسا دیا کسی لڑکے کو فسا دیا کاروبار میں کسی کو فسا دیا جو آج بلڈر کرتے دوسرے لوگ کرتے کسی بھی اتبار سے کرتے تو ہمارا سخت حساب ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے اللہ تعالیٰ اور برے کاموں سے ہمیں بچا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی